یہ ہیں بدلوں کی نشریات دوستو بدلو یوٹیوب چینل دے پروگرام پنجابی سنگت دے نال میں آتو اڈا ہوسٹ افضل ساہر تے ساڑے آج دے پروگرام دا مدہ ہے کہ ساڑے فن تے فنکار دی کی حالت ہے تے اس مددے تے گالبات لی اسی دعوت دیتی ہے اس دے سدے منجے ہوئے ورسٹائل بہت سینئر اداکار جناب راشد محمود جی ورانو جو پرائیڈ اپ پرفارمنس بھی نے کوئی سو ڈیٹ سو زیادہ انہوں نے فلم کیتی ہے تھیٹر کیتا ہے ریڈیو کیتا ہے اور کوئی سینکڑیاں ڈرامے انہوں نے دیکھ ریڈٹ تے نے تے حکومت پاکستان نے انہوں پرائیڈ اپ پرفارمنس تو بھی نوازیا ہویا تے ایک ادی سدی دا انہوں نے آٹھ دا سفر ہے جدے وچھ کئی رنگ دے واقعات اور معاملات جڑے نے انہوں نے اکھی دیکھے نے وہ ایک سمجھ لوگ کے اینی شاہد نے جو ساڑے فان دے نال اور فنکاران دے نال جو بیٹ گئی ہے تے دوجہ ساڑے فان کار نے سنگر نے جناب حسن شاہ وری اینہ کلوسی صوفی کلام سنانگے اور ایک گونڈ سنانگے تے تسی کی سمجھوں کے ساڑے ساڑے مطلب ایز آرٹسٹ بڑا بڑا ساڑے سب تو بڑا کرائسس ہے دہا ہے کہ یہ فلم ہے اور ٹی وی چھے ساڑے سب تو بڑا جڑا افضل کرائسس ہے نا ساڑے اس زمین ساڑے اس ملک ساڑے اس درتی دا ساڑے مصیبت دے رہی ہے بہتر سالچ میں انہیں اس لئے سترہ تو بھی کچھ ڈیڑھ دو مہینے اگے نکل گیا ہیں سٹھ سال جڑے انہاں میرے میں نکر پاؤنا سا جہاں تمہیں ریڈیو جائن کیتا سی اچھا جڑا ریڈیو پاکستان لاہر ہے جہاں ایوب خان صاحب نے اتتاہ کیتا ہے اس تو پہلے ایک ریڈیو پاکستان ہوں دا سی چھوٹا جہا گورنر آس دی بیگ تے ہو کوئی افضل یا افضال صاحب شاید نامے رہے انہاں اس عالم پیری چھو یاد داشت کے سے حد تا کی جڑی یہ پرانیاں اس ہو جہاں ریفرنس جڑے نہیں نہیں آگا کسی کہیں جوانا تو جواناں اللہ دا شکر ہے اللہ دا شکر ہے اسی آکسیجن نے ایک دوجہ دی اس کر کے ساڑے پار چھوٹے بھی نہیں تھے ساڑنوں ہمتنا ہی ہے ساڑے اندر تے اسی اڑھ لینے بڑی بڑی اچھے اڑھانے بھی اچھا وہ جتھو اسی مطلب وہ تو میرا آغاز ہوتا ہے وہ تو میں جت دس سالہ دس سالہ اچھا ہاں تے ایک لمبا میں آپ پہ آگیا تھا میرے دس سالہ میں آپ پہ آگیا تھا میرے دس سالہ بالکے میں آپ پہ آگیا تھا میں تندس میں افضل تو میرے وڈیریاں نے بھی شناسہ ہیں سارے انہوں جارنوں نے بڑے شمیری صاحب بڑے سونے ہیں شاید ساڑے کارچے جدہ تک میرے فادر حیات رہنا ایک بیٹھک جڑی سی جدہ چھے اس ملک دا بڑا 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 نا موسلی او جڑا امرہ سریاں دا ٹولا سی نا جدہ چھے منٹو صاحب دا بھی نام آن دا ساہر لودیانوی صاحب دا بھی نام آن دا زہیر کشمیری صاحب عارف عبد المطین صاحب صلاہ الدین ندیم صاحب احمد رائی صاحب اے حمید صاحب شفقت تنویر مرزا صاحب بڑے 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 سارے جلے جے لیجنز جلے سال اے سارے دے سارے آن دے سار پھر او دے چریڈیو دے یوب رومانی صاحب اکرم بٹ صاحب اے اس سے تنہور کے تو آنو انا دے متھے کس لیا سون لاؤنا میرے کارچنج جس لے تو میرے جس لے ساڑے ملے جسی اس بیٹھک جس لے بدل بدل کے ہو جس لیبرٹیز آن دے سارنا تو میں فیل کرنا سا کہ میرے ملے چک تر تلیم دے سی اے آج جو فلاں بھی آئے ہیں یہ فلاں اچھا میں نو او دو ہی ایک تے اینسنگنیاں میرے بزرگی دا چاریس سال دو نا سر تے لیا بیرنا بے میں افضل بچپن جوڑا ایک جوانی دی نو میرے خیال ہو میری ہے ہی کوئی نہیں سی میں بچپن تو بزرگے گا سا ہے اے بولتے اچھا اچھا میں بچپن تو ہی مطلب ہوئے ماحول یا پہلے پہلے لوگ ایک سی آنے مل گئے کہ انہوں نے میں بانے سیر نا اس بیٹھک جو وڑ دے نا میں نے اجازت نہیں سی اہمیں اتھا وڑن دی لیکن میں کدھی اہمیں کسے چاہ دے بانے کہ جو چاہتے نہیں چاہی دے یا پانی یا کچھ لیاڑا تے نہیں تو بتھے جا لگا آہ آلٹی میٹری یہ ہویا کہ میری جڑے یعنی چو کچھ لوگ تو جو ہے میرے بچپن دے بلکل اس او پھر کوئی کتے چلے گیا کوئی کتے چلے گیا لیکنو بیٹھک دا تواتر جڑا سی نا او چل دا رہا لگا دا میں انہوں نے دنال اس قدر ویل مینڈ ہو کہ میں نے کوئی کچھ اس کا جب ایک سی کہ میں یارے نا دیا گلہ سونا میں جس لئے انہوں نے گفتگو نے سونا سنا تے میرے وہ جڑا بچپن تو بات دی جو میں نے بچپن چی وہ گلہ جڑیا گھوڑ نہ سننا اور انہوں نے پھر میں جڑی ہارڈ ڈسک میرے ربنیس آنوں دماغ دی شکل چھ دیتی میں او دے چو فائلہ چھ محفوظ کردہ کردہ دی اچھا گل لے دی کہ اونا مشاہیر جنا تے جنا تے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیتا جنا تے گلہ تے سنیاں پامے ساڑے پروگرام دا مدہ تے فن کار دی ملک ہے پر اسی میرا دل نہیں میرا دل کر رہا ہے کہ اونا اتھو گال ٹور لیے کچھ ایسے یادگار واقعات اونا مشاہیر دے نال جڑے توڑے تاڑی میموری چے ہے جتاک ہے میں اور تنوں مطلب تسی اس گلدی خوشی لیندے ہو کہ بھی میں مصلا میرے ریڈیو دے دور دے بڑے مزدار واقعات ہے کہ صوفی توسوم بہت بڑا نا ساڑی سب کانٹیننٹ دا کوئی عام شخصی ہے تھوڑی سن بہت بڑا نا ریڈیو دا دور نما ریڈیو پاکستانی یو پھاسم دے جی دا افتتا کی تا کچھ ٹائم نکل گیا تے ایتھے آگے جس لیے ایتھا افتتا ہو گیا تے انہیں ایتھے اسی کام کرنا شروع کر دیتا تے عمر دا بھی کچھ حصہ ہو گیا ایسی بچپنے چو میرے گرینز جڑے نا ووکل کارڈز جڑے نا بڑی چھوٹی عمر چیئے ہو جی مچور ہو گیا حسن کہ عمر میری کٹ سی لیکن میں ڈرامے چو ٹائٹل جڑا پارٹ اندازی ہو دا ہیرو اور مونی اپا نل ایک نہیں میں بے چمار ڈرامے کیتے اور سارے لوگ نل کیتے سارا میرا آغاز جڑا تارک عزیز صاحب ادھو ریڈیو تو انتظر جا بھی آغاز تارک پہلے آواز ریڈیو تو شروع ہے اچھا تو آڑی آواز تھی ایک بڑی میجیکل آواز ہے یار بڑا ادا گرام بیس ہے اے اس اللہ دی دیا نے اے مطلب انہیرٹ ہے یا اے نہیں میرے میرے فادر جڑے سن انہوں دا بڑا تیمہ لے جا سی اور اچھا گرینز انہوں دے بھی کچھ بیس والے سن لیکن جنہیں میرے نیوسرہ دے نہیں سن یا میرے پور فادر جڑے انہوں دا بھی ایک ایسی کا حد تک سی میرا چکے انوارمنٹ جس لیے ریڈیو نل ہوئی نا پھر میں اپنے جڑے ووکل کورز انہوں دے گھور کرنا شروع کر دیتا سوفی صاحب دے میں سوفی صاحب سوفی صاحب بڑے ہی پیار والے اور بڑے ڈاؤن ٹو ارث اور جڑے اتھے کام آلے بچے اس دور دے انہوں سارے انہوں بڑی محبت اور شفقت نل پیش آن دے میری انہوں نے بڑی فریکنس سی اونا نلی نہیں اس دور چھے ناصر کازمی صاحب بھی ریڈیو تے ہوندے سان مرزا عدیب صاحب بھی ریڈیو تے ہوندے سان میری انہوں نے دوستہ نلی مثلا ناصر کازمی صاحب کئی آری میں انہوں کہنے سے کہا ابا ادھر آؤ مولانا کہنے دے انہوں نے انہوں نے جی سیٹ ابا جا باہر رفیق سے پان لے گیا اور انہوں پانا لے گیا پتا سی انہوں نے پان کےڑا ہوندے میں کئی بھریوں لے گیا اور صوفی صاحب دا میری ایک عجیب جی گال فیل ہو گئی گال بڑی مزدہ رہی ہے ساڑے ملک دا ایک نہیں بڑے بڑے لیجنڈز اس دور دیکھتا میں فیل کی تھا کہ مختلف لوگ جوڑے ہوتھے آندھے نے اپنا جس لے ریڈیو پاکستان چھو پارٹیکلرلی کچھ آرٹس سنگر گلوکارا دی گال کرنا پہ جڑی فیمیل بلوکارا جڑی فیمیل اچھا ایک کری میں میری فیل اوبزرویشن سی کہ صوفی صاحب ادھر وائز بڑے کام اینڈ کول اور بڑے ہوتا لیکن میں فیل کی تھا کہ ایک پائٹیکلر ان میں ہونا دا نا نہیں لما گا نہیں لودھ سی نا کہ وہ بہت بڑا نا ساڑے ملک دا کوئی چھوٹا نا وہ جے کہ تو پیدا ہونگے تے اگر جید میں انہوں تھوڑی جی پینک پیہ رہی ہے گال دی وہ میرا خلو بھی خوش ہونگے ایسے خان یارے وہ اس ملک دا بڑا بڑا نا ہے سب کانٹیننٹ دا بڑا نا ہے اور گلوکاری دا ہے ایک مستند سکول ہے وہ ہو جے کہ تو پیدا ہونگے تے لے دیا نا نا اے میں میڈم فریدہ خانم جی کو گیل کر رہے ہیں ملکہ ترنم نور جہاں انہوں تے ایک اپنا لیکن فریدہ خانم جی جو میڈم فریدہ خانم جو ہیں نا ان کا بھی ایک گائکی کا وہ ایک سکول اور ڈومینیٹنگ ویجویل پھر ان کی دی انہوں تے نشیستوں برخواست انہوں تے گفتگو وہ سارے کا سارا بڑا ایکسکلوسیب سی سارے دا سارا میں فیل کرتا سی کہ جس دن کدھی فریدہ خانم انہوں تے ریڈیو تے آنا ہندا ہندا سی نا میں کئی باری انہوں تے صوفی صاحب دے میں چوکہ کمرشل سروس چو بھی انداز ہوئی تے میرا آنا جانا ہندہ دے کمریش بھی کسی 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 ملے آ بھی انداز میں فیل کر رہا ہندسا کہ صوفی صاحب دے جس دن انہوں نے میڈم نے آنا ہندہ انا انہوں نے کچھا ہے ویزٹ ہندی یا کچھ ہندی تو صوفی صاحب دیا اس دن کچھ تھوڑی جی میں نو بیچینی فیل ان دین دی میری چونکہ انہوں نے سارے بڑیاں نے میں نو دیتی ہیں سمتے میں تھوڑا جی کسے لے اے ہو جی ابھی سوال کردے ہیں جیلا شاید میں نو نہیں بھی کرنا بندہ سکتے لیکن میں نو انہوں نے انیاں چھوٹا سکتے ہیں میں اکر ہی صوفی صاحب کل چلے گیا میں کہے صوفی صاحب سر ایک سوال ہے لیکن تسی پہلے قسم کھاؤ کہ تسی مطلب میرے سوال دا صحیح سے جواب دے تو انہوں نے کہا دے کی بکواس کرنا میں غلط جواب یہ تری ہو کرنا میں نے کہا نہیں تسی قسم میں انہوں نے لڑ رہا ہے چاہا چل دس کی میں کہا میں فیل کیتا ہے تاڑا ماشاءاللہ رانگ جڑا پینکش تے ہے یہ ہے لیکن میں فیل کیتا ہے جس دن میڈم فریدہ خانم جی ریڈیو تے ہوندے تاڑا نہیں پینک تو میں نے کہا چاڑا مارمور کے بار کر دیتا ہے میں پھر کوئی دو چار پنجان دسان دن بس اور بکواس نے کر بس تو میں نے دیکھو جڑے آرٹس جڑا بڑیاں خاموش محبتایاں باتا کیوں گا آرٹس جڑا حسن ہے نا وہ ربنو بھی پسند دے پھر ایڈا وڈا ناورس ایک دور دینی آج بھی انہوں دیکھ ڈومینیچنیس اپنے اس شو بے چھو ہو جے کتھو آئے گا نا ساڑے پڑوس چھو ہو جے کو پیدا ہوئے گا نایتھے پیدا ہوئے گا کوئی جو انہوں دی پروفائل چھے گا ایسے طرح ساڑے دا سارا سفر جڑا گیا کدھی کش کدھی کش سلیم گلانی صاحب دا دور ساڑے ریڈیو پاکستان چھو تے ایک انہوں دے بڑے لاد لے جو ایک اندیسن آگا سرفراز ہو دا نا سی او گوندہ اندہ سی میوزک نل بھی گوندہ سی تے نا تانوں تا بھی پڑھ دا اندہ سی انہوں میرے نل ہمیشہ ایک گلہ اندہ سی کہ یار تو جدو ناوسر ہو نا نا تو تو کی کرنا میرا کسے لے بندہ چل لائیو میں کرنا پہ تو کوئی دو تین منٹ میرے وزن دے تینوں کی پرابلم ہے تو وہ دے اس تو بعد اگلی آئیٹم شروع کر دے ساڑی او تھی کیو شیٹ ہوندی سی ہونڈ بھی اس سے ترین ہوندی وہ دی ٹائمیں ہوندی انہوں دا ہمیشہ میرے لے گلہ رہنہ کہ یار تیری تے ری توں جدو ناوسر تو میری پہلے ہی اپنا پانچ منٹ دا میرا ٹائم ہے تو تو پانچ منٹ تا ہی مکادن میں انہوں ایک باری کیا کہ یار اچھا آگا جی ہونڈ جے کہ سلے تو سی میری ڈیوٹی تاڑی پرفارمنس ہوئی گی نا تو میں تاڑا گلہ دور کر دیا اچھا رمضان دا مہینہ سی ڈیوٹیاں میری دوپیر دیا تے آرفانہ کلام ناتا اے ہونڈ ایک دن دی انہوں دی ڈیوٹی ہے اسلیم گلانی صاحب دی چہتے سن تے انہوں دی دور دی اے واقعہ جڑا لوجی ان سر فراز آگا اور پڑے اچھلے کالیاں تو بڑے اچھلے سوراں تو وہ گانداؤں دا سی اچھا رینج آلا گا رینج آلا سنگر جڑا گا اسی وہ والا لو جی میں بودھ چو بیٹھا اوہ دور دا سی جنہیں اپریٹ بھی سی آپ ہی کرنے سا لاؤگ بک بھی آپ ہی لکھنے سا ہر چیز جنہیں سی ساری اپڑے اتھانا لی آپ اور اپریٹ بھی آپڑا سارا کچھ کرنا اچھا اور میں جناب انہوںسمنٹ کیتی انہوں دی فلک انہوں نے وہ سٹوڈی چندر بیٹھے اوہ دی لائٹ جسلے فلک آن او جندی اٹ مینز کے تسی ہی آنے آرے گی لاؤگی میں دیتا تو انہوں نے شروع کر دیتا انہوں نے تائم سات منٹ دا یا آٹھ منٹ دا جنہ بھی انہوں نے ایک پرٹیکلر ٹائم ہے گا اسے اوہ جسلے او تھو تک دا انہوں نے مکیہ تائم انہوں نے تائم مکیہ تے میں انہوں نے لائٹ آف نہیں کیتی یہ فلک چڑھا سی ہوں آن ہی رہن دیتا فیڈر میں کیتا بند انہوں نے کلوزنگ کر کے تو اس تو اگلی جڑی ٹیپ چلاتی سیتے میں تک کہتے انہوں نے کیا ہے لگے رو لگے رو وہ continue وہ اگلی جڑی ساتھ آٹھ کے دس منٹ دی ٹیپ چلی میں اس تو اگلی لاتی پھر تک کہا میں کہ ultimetry ہے کہ آوہ صاحب دیو نصورہ تو نیلا پیلا مو چاگمو چا نکرتے تو میں نو کوئے اشارے نل کے کلوز کر میں کہا اچھا اب چلو ہون ہاتھ دیاں گلوں ہاتھ سے والے لے جاننے ہیں ایزے آرٹسٹ جڑی تواڑی سب تو بڑی خوشی کی ہے میری سب تو بڑی خوشی ہے کہ جڑا میرا شوق سی میں کیسا خوش قسمت ہے کہ میرے رب نے وہی میرا پروفیشن بناتا ہے اچھا میں ذمہ داری یہ دسنا ہے کہ ساڑے جن لوگا نو پاکستان ٹیلی ویجن نے کرونا ارمہ کھرمہ روپیہ لکے گروم کیتا جس لئے بڑے بڑے نام کے سیدہ پرٹیکل نہ نہیں لیندہ انہوں نے جو دو ٹی وی دے اتے رکھیا گیا جو انہوں نے کنٹریبیوٹ آ کے کیتا بہت اعلی بڑا آؤٹسٹینڈنگ وہ ہی شناخت بنی نہ ہونا دی اس تبار جڑی اگلیاں دہائیاں چون دی گرومنگ ہوئی جڑا کام انہوں نے آغاز کیتا ٹرینڈ سیٹر بنے وہ آہستہ 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 اس لیبل تے چلے گے کہ کوٹیشن بن گیا کہ یار فلان 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 میرے ملک جس لئے پرائیوٹ سیکٹر چینلہ دی یلغار آئی کمیٹڈ آدمی جو لے تو تا میں آج بھی ریڈیو تو جا کے کام کرنے کیونکہ وہ ساڑا آغاز مدر انسٹیچوٹ ہے ٹیلی بین میں ساڑی لیکن ریڈیو ساڑی ابتدا ہوتا ہوئی اسی لفظہ دا ہونر لفظہ دی حرمت جڑی اے آشنا ہی اسی ریڈیو تو حاصل کیتی ہونا لوکہ نو سنکے انہاں دے مشابرت نل انہاں دے کنورسیشن نل انہاں دے کلوں اچھ کے سارا کن ساڑی گروم ہوں گے انہاں جڑے سارے لوگ سن جنہاں پاکستان ٹیلی ویجن نے ایک پروسس ایسا ایسا آؤٹسٹینڈنگ گروم کی تھا جس لئے آیا پرائیوٹ سیکٹر تے انہاں سارے انہوں جڑے پرائیوٹ سیکٹر دے چینلہ نے آفر دیتی جنہوں ٹیلی ویجن تو سیزہ روپیاں ملدہ سی مہینے دا انہاں کے میں اٹھلاک روپیاں دیاں گا ساڑے اباب نائنٹی پرسنٹ جڑے لوگ جڑے کہندہ سنکے ایسی کمیٹر نے اپنے اس ٹیلی ویجن دے نال اپنے اس پروفیشن دے نال اپنے آٹ دے نال رات و رات انہوں نے جناب اتھے گولڈن شے کا انڈ ڈیمانڈ کر لے تے جا کے اتھے لگ گئے انہوں نے سارے آج بھی چھناک جڑیے پاکستان ٹیلی ویجن سال کو بعد چھے سوزہ تا نوچک کھوندہ ہے پی ٹی وی بلو کڑا کڑا میرا پھر دکھ پھول دیتا ہے او دن تے تُسی راضی نہیں ہو او دن تے تُسی کہہ دیتا ہے کہ میں آئندہ پی ٹی وی باستے کام نہیں کرانگا او دن تے وجہ دس دن ہے دیکھو میں تے آج بھی میں ریڈیو چھڑکے کسے دوسرے یا ٹیلی ویجن چھڑکے کسے ارتانتے جا کے تو جاب نہیں نہ کیتی نہیں یہ گیا کام کیتا تھا جس طرح سارے کردے پر اس طرح کیتا ٹیلی ویجن جڑا ہے میرا مدر انسٹیٹیوٹ ہے ٹیلی ویجن جڑا ہے وہ بھی میرا جنہیں میں نے شناخت دیتی ریڈیو میری آواز لوگ میں نے پہچان دے سن کے راہشت میں ٹی وی ہو جنہیں پتہ لگو یا جی ہے راہشت میں میری شناخت میرے پرم میری وائلڈ اینگل جڑی دنیا پروجیکشن ہے پاکستان ٹیلی ویجن نے کی تھی ہے کوئی شک کوئی شبانی میں شاہین تو لے کے آج جدے اسلام ہے موجود تک انہیں کے رول کیتے ہیں انہیں کے رول کیتے ہیں جنہیں سارے میں دسندی لوڑنے میرا ویوز جڑا ہو بڑا چنگی طرح شناس ہے ایک نہیں بے سمار میرے کریکٹرز نے جنہیں میں کی تھی اور کوئی سٹ پہنٹ رہے ہو جو رولنے جنہیں میرے لوگ اونا رولان دے نانان میں آج بھی دنیا پرچا بہت اللہ کوئی کالو مچھیرہ کوئی اممہ کوئی جگو سنوں گے پتہ نہیں کیا 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 سر پاکستان ٹیلی ویجن میں ہوں میرے ہم اثر ہے ہم نے بنایا تھا سارے کا سارا کچھ پچھلے کئی سالہ تو اتھر دراما ہی کچھ نہیں ہو رہا ہندہ ہی نہیں دراما کچھ بھی نہیں جس لئے دیکھو نا ہر دور ایک اشرافیہ جنہوں ساڑی پارلیمنٹ چارہ کو مچھ کہنے کہ اشرافیہ اور مافیہ ساڑی شو بزنس پچھلی کئی دہائیاں تو برسا برس تو انا چوی ایک اشرافیہ تے ایک مافیہ ہے جیڑی نمی حکومت ہوندی انہوں دا ڈاؤن جڑا نا وہ چینج وہ جن دا باقی ہوئے دی مطلب اتھے 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 اداریاں دے ہیڈ یا منسٹر اوہ دی ہوندے ایک ڈاؤن ہوندہ ہے ایک ڈاؤن ہوندہ ہے ڈاؤن ہوندہ ہے جڑا دیکھو نا ساڑھا ٹیلی ویجن جنہیں اجاد سارا کچھ کیتا اتھے توھل کے بھی ڈرامہ خریدیا گیا ہر دوبار توھل کے؟ مثل چھے کل ہو دا ایک نے کہا چھے کل ہو دا میں نے لاکھ چھے بنا کے تا انوے اپیسوڈ دیں گے کہا ہوں نے کہا میں دس کل ہو یعنی میرٹ اس میں سے ڈیلیٹ ہو گیا ایک اپنی ایفیلیشن اوہ دے چھے ریکوائر ہو گئی ارے پاکستان ٹیلی ویجن جو ہے جڑا جدی شراغ تو سارا اوہ دا کریڈٹس ہو دی اوہ پائٹی سپیشن ہو دی آوٹپوٹ سی اوہ بہتر کوئی نہیں کر رہا تھے جڑا آیا پرائیویٹ سیکٹر جی بچت 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 کہتے گیا آج دا فنکار جڑا یہاں تو جو ایک رائے جو بےہودگیاں ہو گئی ہو دے شامل ہو جائے جو بےہودگیاں ساڑھے مختلف ساڑھے سیکرپٹ ہنچ پہ اندھی ہیں پھر مثلا تو سی میں نو میں قدیز زندگی چکو یہ ہو جا کم کیتا ہی نہیں افضل جڑا میں اپنی بیٹی اپنی ماں اپنی پین دنال بے کے نا دیکھ سکا میرے کو کوئی رائٹ نہیں کہ میں لوگ یہاں تے پھر اوہ سے بے شرمی اور بے حیائی چلے جاؤنا تے تا تا نو پیسے مل جانگے لوگ پیسے آستے جو پیسے ہی تا اڑا متمین نظر ہے تو پھر وہ سارا کچھ کر دینے لوگ وہ پھر نہیں بودھر کر دے کہ دے چکو حدائیں کی ہیں یا نہیں یا بینگے مسلم جنہی میرے ریلیجن نسانوں آزادنیاں دیتے ہیں مادر پیدر آزادنیاں نہیں اس کی بھی حدیں ہیں اس کے اندر رہ کے آپ کو سارا کچھ کرنا ہے تو جڑے نبچیاریوں پوگدے پہنے پھر ساڑے حکومت مثلا بے شمار ساڑے ایسا ایسا نامبر آدمی ہے ساڑے ملک دے شو بیس دے جڑے ایک واری نہیں کئی واری لکھو ہار پہ آتھوں مختلف شکلان چونہ کو لے بیٹھے نہیں حکومت نہ کلو ہار دور چھ کون ہو بھی توسی تانو کسے ساہب چھ ہار واری تانو ہی ملدہ پہ جڑے ضرورت مندیں جڑی کمیونٹی ہے جنہاستیوں فنڈز اناؤنس کیتے جاندے نے اونا دے اپنی ایفیلیشن جڑی ہو دے ایسا بھی ہوں دے کہ بعض دفعہ سیاسی ایفیلیشن ہوں دیوں وہ بھی کام ہوں دیوں چلو وہ بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو میں انہوں کو بھرائی نہیں سمجھ دا کمیونٹی دا فائدہ تو رہے ہیں مالی امداد واسطے بھی جس طرح دے پروفار میں اور جس طرح دے شرطان پہلے تو انہوں پڑھ کے امداد یہا رہے تو تیرے آتھ پر ٹوٹے نے کیوں میں نے تو نہیں کدھی ساری زندگی امداد مانگی میں تھوڑے چھ گزارہ کر لیا جنہیں میرے رب نے اوہ دوچ کی کی نہیں اوہ دچ اور پھر اوہی جڑا ہے اوہی پندرہ ہزار یا پانچہ ہزار یا دس ہزار یا ویز ہزار جڑا ملدہ پہ اوہ کدھی مشاورت تھی کون انا نوہ سکین کردہ پہ کنو دینا ہے نوہ دینا ہے نوہ دینا ہے کون دینا ہے فیصلہ ہوتے اوہ بیک کردہ پہ جدہ اوہ شو میں نے تعلق کی کوئی نہیں ہونسی تانو سمانے آ آج دے مہمان گائک جو سارے نل موجود نے حسن شاہ ہوری حسن شاہ ہوری سارے نوجوان گائک نے کافی انہیں یہ ویڈیوز بھی آئی ہیں یوٹیوب سے تو سی بیک سکتے ہو حسن شاہ دے نا تو تے نال یا کے صوفی رنگ بھی پلے بیک سنگنگ بھی تے جو کا جڑا نمہ گیت ہے اوہ بھی بڑے سنے بڑے سریلے بڑے رسیلے ٹانگ نال گاندے نے تے اسی آج جنا کلوں کچھ سننے ہیں حسن شاہ جی جی آیا ہے نو بڑی محبت بڑا تسرید بے کے سنے آج جی منو بڑا بڑا فیل ہو رہا سی کہ نالے داڑ بھی لگ رہا سی کہ انہیں لیجنڈری لوگات نالے پروبلمز ہو رہی ہیں نے اسی تالے سٹوڈن لیول تو بھی باہر نہیں نکلے کافی چیز ہیں ریڈیو تو بھی میں سٹارٹی کافی دیر تو ٹرائیاں سے گان گون دا سی پی ٹی وی بھی میں رہا یعنی کہ پی ٹی وی میں تک بنت آئی تو تین سال میں نام لاؤں گا محمود آلی صاحب بہت اچھا ہے بڑا بڑا مزا ہے انہوں نے نال کام کر کے انہوں نے باہر ویسے دل نہیں کیتا ہوتے جان بڑا کمیٹیڈ آدمی سے انہوں نے تسی سمجھو کہ سٹارٹنگ بیچ منو ویسے ہی کیا کہ تسی ہی بیٹھ کے گانے وہ سباہ کووڈینیشن بھی دیتی میں سنگر اور جنہوں نے جنہوں نے لاؤں دا سی تھوڑا بہت بولن طلابہ کر لائندہ تو میں نے لائیندہ سی کیونکہ کچھ ایسا پروگرم سیتے سی ہوتے کار دے سی لیکنو ہون میں دو دفا چکر لگا میرا میں کہنا کہ سارا کچھ ہے میں دینا کہ بڑے بڑے اچھے سٹوڈیوز بننے بڑے بڑے اچھے لیول دے کیمراز نے ساڑھا جیڑا تھوڑے جی بابا جی دی گال نو تھوڑا بڑا کریں گا جیڑا لوبی سسٹم بنیا نا پاکستان چے جو میں ہوں تک دیکھے ہیں جیڑا انہوں نے مافیا جیڑا لوبی جیڑی دودھے لفظہ جے کہلو انہوں نے سارا کام حراب کیتا سانوں کچھ سناو میں کوئی کنڈیشنل ٹائپ میرا شاہ حسین جی دی کافی میرے ذہن چے آئی تھی کیونکہ میں بڑا زیادہ بابا جی دی گلہ سنکے تو میں گانا آکے پیچھے کرنا ہوں چلے بسم اللہ بسم اللہ اب انہوں نے کافی شاہ حسین دی میں اتارنا شیئر کرنے میاں محمد بخش صاحب دے دو مصرے نے کہتے اے او دے تا ہی عمل کر لو تا سارا کچھ انہوں نے فرمایا کہ اچھا نہ رکھایا جس لے چلے دے بچ سڑیا نیوہوں کی لنگ جانے گا سریعہ نہیں نکل دا میں نو سارا کچھ ہوندہ تینوں کچھ نہیں ہوندہ نہیں یار حسین نہیں ہے بھائی چلے بسم اللہ دی شاہ حسین صاحب جی شاہ حسین دا کلام سننے یہ حسین شاہ ہو رہا موسیقی 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 بھولی اے مائے جن کر لائیوں پاپ دی کہے حسین فقیر نیمانا جان دا مولا اپنی آنکھنی مائے آنکھنی میرا حال سائیں اگے آنکھنی مائے نیمے بھائی دیوانی دیکھ جگت میں شور ایک نہا ڈولی ایک نہا گوڑی ایک سیوے ایک گوڑ ننگے پیری جاند رے ڈٹھے جن کے لاکھ کرو ایک شاہ ایک دالدری ایک سادو ایک چور کہے حسین فقیر نیمانا بھل آسان تو اڑھو آنکھنی مائے آنکھنی میرا حال سائیں اگے آنکھنی جگ میں جیول تھوڑا نمائے کون کرے جل جا آہا 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 کہل دے گھوڑے ہستی ملدر کہل دائے دھنمار کہا گئے ملہ کہا گئے کازی کہا گئے کٹک ہزار اے دنیا دن دوئے پیارے ہر دم نام سنبھا کہے حسین فقیر نیمانا جھوٹا سب بھیوں پا آہا آہ آہ کہ نمائے آنکھنی میرا حال سائیں اگے آنکھنی پریم دے دھاگے التر لاغے سولا سیتی ماسلی بات اندار کہے حسین فقیر ممانا جھوٹا سب دے اپا ان چھوٹا بے پار جدیاں گلا سرے یار سرے دست سننا سی بھی تو ہے پنجابی مادری زبان اپنے ساری انہوں چھڑ کے ایسی آسکر وائلڈ بھی پڑھنے ہیں میکسم گورکی بھی پڑھنے ہیں بٹر اینڈ ریسل بھی پڑھنے ہیں سارا چھوٹا پڑھنے ہیں خازہ فرید تو لے کے بلے شاہ تو شاہ چار مصرے پڑھ کے بائیڈ انگلوں نے گوھر کرنا شروع کر دے چھے چھے والیم تے سولا سولا والیم جڑے پڑھ کے جس سامبتے جانے کی کری گیا سی نہیں بس ساڑھے ارباد ساڑھے پنجابی نو ساڑھے نصار چوئی نہیں رکھیا ہے میڈیا جو نہیں رکھیا میڈیا جو کتے پنجابی دے آئے کتے کچھ چینک ساڑھے آئے کتے کسے چینل دے آئے کتے اگگے بھی کتے ہیں کیوں دے سی اوڑ دے مو جزیرہ حضرہ چلو لیکن کہا دے نا کہ داڑ دے چور دی لے گوٹی کتے کچھ تے انہوں ہے لیو تصور ہی ختم ہو میرا دل ہے کہ جنہ رسیلہ جنہ سریلہ شاہ حسین دا کلامہ سے سنیا اور ایک پیلنگ بنی کیفیت بنی تے میرا ماننا کہ جاندیاں جاندیاں ایک گیت ہور حسن شاہ کو انہوں سن لے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سارے گیتیں فیضم فیحس صاحب پنجابی بڑا پنجابی لکھیا فیحس صاحب جیئے کو پانچھے نظمان ہاں 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 وہ پنجابی جی لکھیا کچھ مجھے پروفیشنل ہی میں میوزک دے بھی چاہیا تھے پہلے ڈاڑ لگتا تھا پھر نصر صاحب ہوں ایسا ایسا سننا تے گانا شروع کیتا ڈاڑ ہالے بھی لگتا ہے تے ہالے بھی ہوسنا تا سین نہیں ہے کیونکہ ایسے میں کوالی ہوئی رہا تو نہیں کرتا لیکن کچھ چیز ہوں نہیں ہی گئیاں جا سکتی ہیں میرے کو لو برنا چو ایک ایوی ہے واہ جی میں کوشش کر دا کہ میں ایتا نصنا ہوا کچھ کلام بڑا نصر صاحب نے جنیاں بھی چیزیں گئی ہیں بڑی چونویاں گئی ہیں بڑی سٹرونگ گئی ہوں ایسے میں میرے بھی چیتے چیئے ایک گالہ آ رہی ہے کہ سبتو پہلے شاید اسے لئے فیضا فیصہ بھی ہے سن نیرا نور ہوا نہیں کیا بات ہے فیصہ نے پورا لکھیا پورا گاؤن انہاں نے ایز ایٹ از گایا تے نصر خان صاحب نے کچھ کاؤنٹ کیوں کہ او دہوں ڈیوریشن دا روڑا پہ گئے نا جی ڈیوریشن دا روڑا پہ گئے نا تک انہاں نے پھر کچھ حصہ لے لیا تے کچھ حصہ رینڈ دیتا تے فیصہ صاحب دی ایس نظم یا گیت نوں نصر فتحلی خان صاحب نے جنیاں گایا تے جی سنا آؤ در موسیقی آئے 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 کیوں دل نہیں لگ دارا کاغ اڈاواں شگن مناواں 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 تیری یاد پوی تے روماں تیرا ذکر کراتے حسامایا کدرے نا پیندیاں دساں کیا بات وے پردیسیاں وے پردیسیاں تیری یاد کدرے نا پیندیاں دساں شام اڈی کا فجر اڈی کا آنکھیں تے ساری عمر اڈی کا شام اڈی کا فجر اڈی کا آنکھیں تے ساری عمر اڈی کا آنکھیں تے ساری عمر اڈی کا آنکھیں تے ساری جنگا آنکھیں بتاتے ساری عمر اڈی تیری یاد پوی تے روماں تیرا ذکر کراتے حسامایا ہائے ہائے درد ندسا کل دی جاواں کس نو دل دا حال سناواں کس در اگے چولی ڈاواں تیری یاد پویتے رواں تیرا زکر کراں تے ہر سامایا کدرے نا پیندیاں دساں وے پردیسیاں وے پردیسیاں تیریاں کدرے نا پیندیاں دساں باہت امدہ باہت امدہ باہت امدہ کیا کہنے کیا کہنے کیا ماحول کیا ساما بند دیتا جے ماشاءاللہ تے بابیو گلنو مکاندیاں تے پھر کی فیوچر ہے ساڑھے فان دا ساڑھے آرٹ دا آرٹسطان دا کی بنے گا اللہ چنگیاں کرے گا اچھا ساڑھے ہوئے گا نا رب ہوتے جس لے پارے دی کھاپ دن دی ہے نا اتھے جا کے پھر وہ سٹک ہوشن دا اس تو اتھے نہیں جانا ہوندہ تے اللہ چنگیاں کرے گا ساڑھی جڑھی اگلی یوں تھے وہ جتھے بے سابرے دی بے سمار نے بے تریاں والے ٹوردے نے ٹیکنالوجی نوں پڑھے لکھے بچے آرہے لے امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن اجے تھوڑی جیاں بلیاں چلیں گیاں کالی ماتا دے لیکن الٹی میٹری وقت لگے گا پتہ نہیں ایسی دیکھ پاؤنے کا نہیں دیکھ پاؤنے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بے تریاں اپنے اس روٹسنل ہی ریلیٹڈ رینہ جڑا اوہ ہی ساڑھی شناختے اوہ ہی اسی چو نمیاں نمیاں انٹرپیٹیشن نا کرو نا ویو فائنڈر چی جڑھی تصویر نظر آن دی پیئے وہ تسی انو کلک کر دے گئے تو چھپ جائے گا کس اوبجیکٹ نو تسی چارج کرنا ہے وہ نظر رکھنا لے ایسا نہیں ہے کہ بہتریاں ہون گیاں لیکن اجے تھوڑا ٹائم لگے گا اللہ جی فیر اوہ ہی گال ہے کہ جو میں کہہ دینے کہ رات جنہی پہلے بھی اسی گال کیتی ہے کہ رات جنہی بھی لمحی اوہ دی سویر ہون دی ہے اسی آس رکھنیا کے ساڑی نمی پیڑی جڑی ہے او انا معاملیاں دے ہوتے خاص طورتے آٹھ رائیں زندگی دے پلے اور لکائی دے پلے تبدیلی دے بہتر ایک ویونت بنا کے لائے عمل بنا کے تے پاکستانی لوکاں تک بہتر جڑا میسیج ہے سنیا ہے آگاہی دا وہ لے کے جائے گی اجازت دیو بہت محبت سادے میرے مہان اداکار اور مطر راشد محمود جیدہ شکرانا اور حسن شاہ بہت شکرانا بہت شکریہ اگلے پروگرام دینا پھر حاضر ہو مانگے اجازتان دیو جیونتے رو بستے یہ ہیں بدلوں کی نشریات